آج بہت سارے لوگ ایک بات کو بہت فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں وہ فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھئے غلط بات میں برداشت نہیں کرتا یعنی ان کے اندر جو غصے کا مزاج ہوتا ہے ان کی طبیعت جو غصے والی ہوتی ہے غصہ کرنا اس کو وہ فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں غلط بات کو برداشت نہیں کرتا یعنی وہ بات جس پر اس کو غصہ آیا ہے وہ اس کے نزدی غلط ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات غلط نہیں ہے لیکن سامنے والے کی رائے اس کی رائے کے خلاف ہے سامنے والے کی رائے اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے تو اس کے نزدی کی یہ چیز جو ہوتی ہے غلط ہوتی ہے لہٰذا اس پر یہ غصہ ہو جاتا ہے اور پھر فخریہ طور پر کہتا ہے کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا ارے بھائی غلط بات ہی کو تو برداشت کیا جاتا ہے کوئی بات کوئی رائے کوئی چیز جب آپ کی طبیعت کے خلاف ہو جب آپ کی مزاج کے خلاف ہو جب آپ کی رائے سے کسی کی رائے ٹکرائے اس پر برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا یہی تو قابل تعریف چیز ہے صحیح چیز پر غصہ کسے آتا ہے کوئی آپ سے محبت سے بات کرے تو اس پر تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا تو صحیح چیز پر غصہ کب آتا ہے صحیح چیز پر غصہ نہیں آتا غصہ غلط پر آتا ہے اور غلط ہی پر برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سامنے والے کی رائے ہماری رائے کے خلاف ہے سامنے والے کی طبیعت ہماری طبیعت کے خلاف ہے سامنے والے کا مزاج ہمارے مزاج کے خلاف ہے اس کے باوجود ہم اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کریں اور بہت جلدی غصے میں نہ ہو جایا کریں بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر سامنے والے کی رائے اس کی رائے کے خلاف ہو جائے اور اس سے گفتگو چل رہی ہو تو تھوڑی ہی دیر میں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یا پھر یہ کہ اگر کسی سے کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ جو اس کو برا لگے تو فوراں یہ آستینے چڑھا لیتا ہے اور غصہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا جبکہ اصل اس کی بہادری اس چیز میں ہے اس کی پہلوانی اس چیز میں ہے کہ غصے کے وقت وہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیں غصے کے وقت اپنے غصے پہ قابو پا لینا یہ پہلوان کی نشانی ہے یہ پہلوان کی نشانی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہیں بخاری حدیث نمبر 6114 فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لئیس الشدید بسرعت انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغوابی رواہ البخاری فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے ہم پہلوان کسے سمجھتے ہیں جو اکھالے میں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں پچھاڑ دے بلکہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغواب پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اصل بہادری یہ ہے اصل پہلوان یہ ہے کہ جس کو غصہ آئے کسی بھی معاملے پر چاہے کسی پر مسلکی بات کرتے ہوئے یا کسی سے مذہبی گفتگو کرتے ہوئے اگر سامنے والے کی رائے اس کے رائے کے مخالف ہوتی ہے اگر سامنے والے کا قول اس کے قول کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو غصہ نہ آئے یا پھر یہ کہ ذاتی معاملات کی وجہ سے اگر کسی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہے تو اس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے تو ان تمام اوقات میں کہ جب بھی اس کو غصہ آنے والا ہو یا غصہ آ جائے وہ اگر اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے وہ اگر اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے تو یہ اصل بہادری ہے لہٰذا میرے بھائیوں اس چیز کو فخریہ طور پر پیش نہ کیا کرو کہ میں غلط کو برداشت نہیں کرتا ارے بھائی غلط کو برداشت کرنا برداشت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے متفق ہوگئے برداشت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپے سے باہر نہ ہوں آپ اپنے جذبات کو آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے غلط کو تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا لہٰذا غلط کے وقت آپ کا اپنے غصے پر قابو پانا آپ کا اپنے غصے پر کنٹرول پانا یہ قابل تعریف ہے اس چیز کو آپ فخریہ طور پر پیش کیجئے لوگ اس پر آپ کی مثالیں پیش کریں کہ فلاں کو دیکھو کیسا بھی معاملہ ہو جائے وہ جلدی قابو سے باہر نہیں ہوتا اس کو جلدی غصہ نہیں آتا بلکہ وہ تمام معاملات کو بڑی ہی نرمی سے بڑی ہی بردباری سے ہینڈل کرتا ہے تو قابل تعریف چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ فوراں آ جاتا ہے بلکہ قابل تعریف چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نرمی کا پہلو غالب ہے آپ جو ہے معاملات کو نرمی کے ساتھ جو ہے سلجھاتے ہیں نرمی کے ساتھ جو ہے ہینڈل کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں تمام معاملات میں چاہے وہ مسلکی ہوں یا وہ مذہبی ہوں یا ہمارے گھریلو ہوں یا ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوں یا سماجی ہوں جتنے بھی معاملات ہوں تمام معاملات میں اللہ تعالی ہمیں حلم اور بردباری اور نرمی کے ساتھ ان معاملات میں جو ہے پیش آنے کی توفیق اطاف فرمائے اور غصے میں ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی اپنے اوپر قابو کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق اطاف فرمائے کیونکہ غصے کے وقت انسان پر شیطان جو ہے حاوی ہو جاتا ہے یہ بھی یاد رکھئے غصے میں کبھی بھی آپ حق بات نہیں بول سکتے غصہ جب آپ کریں گے تو آپ سے کوتہیہ ہوں گی آپ کے نزدیک فی الحال سامنے والے سے کوتہی ہوئی ہے جس پر آپ کو غصہ آیا ہے لیکن جب آپ کو غصہ آ جائے گا اور آپ سامنے والے کا رد عمل غصے کی حالت میں کریں گے تو اب لازمان آپ سے غلطیاں ہوں گی کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو شیطان آپ پر حاوی ہو جاتا ہے لہٰذا نہ تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول لیتا ہے نہ اپنے الفاظ پر کنٹرول لیتا ہے لہٰذا پھر آپ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں آپ اپنی زبان سے ایسے جملے اور الفاظ نکال بیٹھتے ہیں جو مناسب نہیں ہیں آپ غصے کی حالت میں ایسے فیصلے لے بیٹھتے ہیں جو آپ ہی کے لیے پھر آگے چل کر نقصان دے ہیں تو غصہ جو ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے غصہ ہو جانا جلدی تیش میں آ جانا جلدی یہ جو ہے قابل تعریف چیز نہیں ہے قابل تعریف چیز یہ ہے کہ غصے کے مواقع پر بھی آپ جو ہے حلم و بردباری کا مظاہرہ کریں نرمی کا مظاہرہ کریں اور نرمی کے ساتھ مسائل کو ہینڈل کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں نرمی کے ساتھ اپنے گھرے لو معاملات کو سلجانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن